آپ ناں کا ویلکم ہے کرکٹ کونو پہ مٹھنا جینا مرنا سب کرکٹ ہے اور اب ہارے کس سے ہو USA سے مطلب unbelievable سین ہے مطلب میں سن رہا تھا analyst کہتا ہے کہ یہ جو USA کی ٹیم انس گروپ کو آپ دیکھیں تو آئیلنڈ بھی ہے پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے تو USA جو ہے نا وہ qualify نہیں کرے گا سوپر ایڈ کیلئے پاکستان نے کہا بھائی رکجا hold my beer beer نہیں sorry hold my room of za کیونکہ اس میچ کے بات اب پاکستان کا سین یہ بننے والا ہے کہ پاکستان کا اگلا میچ ہوگا انڈیا کے ساتھ جس سے اب جیتنے کے پاکستان کے چانسز آلموس نہ ہونے کے برابر آپ کے سامنے یہ اس ٹیم کے حالات اور اگر انڈیا سے جب ہارے تو سمجھ لیں کہ پھر USA کا چانس بن جائے گا کہ جانے کہ انہوں نے صرف آئیلنڈ کو ہرانا ہے اور بھائی انڈیا اور USA جو ہے نا وہ qualify کر رہے ہوں گا اور پاکستان سوپر ایڈ میں بھی نہیں جائے گا لیکن چلو ٹھیک ہے یار USA بھی اپنی ٹیم ہے مطلب ٹھیک ہے اپنی ٹیم ہے ڈالرز تو انہی کے لیتے نا انہی کے ڈالرز پہ تو چل رہے ہیں ہم لوگ ابھی کل کی یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ کے اٹھاؤں کہ I won't be surprised کہ اگر پاکستان ان میں سے کسی ٹیم سے ہار جائے گا یہ دیکھ لیں آپ on the day ان سب ٹیم سے ہار بھی جائے تو کوئی surprise نہیں ہے literally یار الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مطلب پاکستان کا فین بننا اس ٹیم کا فین بننا مطلب ایسے ہی نہیں اس ملک میں تیس تیس سال کے لونڈو کو hard attack آ رہا چلے چلتے ہیں اس match کے positives اور negatives کی طرف negatives کی بات کریں تو شاہین شاہ فریدی کا introduction نہیں کروایا گیا super over میں آپ نے آمیر کو بھیج دیا جو already waywood bowling کر رہے تھے extras دیے جا رہے تھے اور final over میں یعنی جو super over کروا رہے تھے اس میں انہوں نے کتنی وائٹس دیں ہیں کتنے extras دیں ہیں مطلب سوچ سے باہر ہے کہ یعنی شاہ فریدی کو انہوں نے کیوں نہیں بھیجا اور محمد آمیر کو آپ دیکھ لیا محمد آمیر پہ rely کرتے ہیں as a experienced baller مطلب جو آپ کو ہر جسے کہتے ہیں نا department ہے bowling کر کے دے سکتے ہیں initial over میں middle میں final over میں ایک experience کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہو لیکن deliver نہیں کر سکے اور یعنی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں literally پھر گولو مولو آزم خان ان کا کیا رول ہے مجھے یہ بتائیں wicket keeping یہ نہیں کر رہے بتting بھی وہ نہیں کر رہے duck پہ out ہو گئے آج پھر تو ان کا role care team میں وہ as a like کوئی ہمارے وہ کہتے ہیں نا وہ جو ایک team ہوتی اس کا ایک وہ ambassador ہوتا ہے وہ جو کیا یار بھالو سا بن کے پھر رہا ہوتا ان کا وہ والا role ہے مطلب ایک weird چیز ہے یہ کہنے والی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار آزم خان کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جب جب وہ بندہ perform نہیں کرے گا جب جب تو بھائی پہلی بات ان کی performance پہ نہیں آئے گی پہلی بات آئے گی ان کی fitness پہ اور اگر وہ perform کرتے تو بھائی ان کی fitness کی باتیں بھی sideline ہو جائیں گی ایسے ہی ہو رہا جب جب انہوں نے perform کیا تو لوگوں نے یہ نہیں کہا یہ تو unfit ہے یہ تو بہت موٹا ہے ایسا کسی نہیں نہیں کہا اس نے کہا بھائی اس کے بازوں میں تو بہت جان ہے لیکن آج بھائی سوپر آور میں بھی ان کو نہیں بھیجا مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آزم خان کا کیا رول ہے وہ بندہ ٹیم میں کیا کر رہا ہے یہ تو اب بھی سوال کھڑا ناشر ہو کہ کوئی enough chances ان کو مل چاہی ان کے stats آپ دیکھ لیں مطلب کیا کیا اور کتنے chances مل سکتے ہیں آرے بندے کو پھر پاکستان کا bowling attack almost nil ہے مطلب پاکستان کا bowling attack ہمیشہ سے initial overs میں پاکستان ایک upper hand لیتا اگلی team especially شاہین شاہ فریدی جو initials over کرتے ہیں initials over میں آگے wickets لیتے ہیں پاکستان کو ہمیشہ سے ایک ایک جسے کتنا برتری مل جاتی starting کے overs میں وہ والا scene تو یار off ہو گیا بالکل اب پاکستان اس level کی مطلب opening spells کرتے ہی نہیں ہے نسیم شاہ کو دیکھ لیں آپ محمد آمر کو دیکھ لیں مطلب یار USA نہیں پکڑا گیا یار ان سے اور top order آپ کا collapse ہونا مطلب ہم یہ کہتے تھے یار چلو بابر اور آپ کے جو وہ رزوان یہ start کریں گے تو ایک stability ملے گی لیکن پھر بھی یار وہ stability نہیں ہے بابر آزم وہی کھڑے میں ہے وہاں گرتی جاری گرتی جاری لوگ کہتے ہیں بابر آزم کا strike rate کام ہے اب یار ایک بندہ anchor کر رہا ہے وہ بھی anchor نہ کرے تو جس طرح سے wicket start میں گری تھی تو مجھے تو لگ رہا تھا یہ team 90 بھی out ہو سکتی تھی کہ نہیں مطلب کیا یاری کیا کیا betting ہے پاکستان کی یار نہ کسی کا number final نہ کسی کا کچھ پتا ہے کون کہاں آ رہا ہے ایک captain ان کا گیر رہا تھا ایک ہمارا captain گر رہا تھا دونوں کا strike rate دیکھ لیں دونوں teams کیا دونوں teams کیا power play compare کر لیں یار مطلب کیا ہے کیا چل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے بھسی آرہی ہے میرے اندر وہ سوچنے کی صلاحیت ہی اب وہ مجھے ختم ہوتی نظر آرہی کہ اس team کا کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں positives کی شاداب خان کی آج کی جو بیٹنگ ہے مطلب اس بندے نے کہا ہوا کہ یار میں بالنگ چولنگ میں کوئی نہیں کرنی میں بیٹنگ ہی کروں گا اس نے آج یہی کر کے دکھایا ہے جو بیٹنگ کی ہے شاداب خان نے پاکستان کا کچھ بہتر ہوا score اور پھر جو finishing role آج ادا کیا شہین شاہ فریدی نے اس نے بھی کہہ دیا کہ یار میں بھی جو ہوں میں بھی آل آنڈر ہوں مجھے پیورلی بولر آپ کنسیڈر نہ کرے تو یہی چل رہا ہے اس team میں دونوں نے اپنی بیٹنگ کونٹریبیشن دیے اور پاکستان کہیں 160 کے گریب پہنچا پھر سیکنڈ انکس میں کئی نا کی لگ رہا تھا کہ یار easy win نا ہی ہے easy win ہو جے گی USA کہ آرام سے انہوں نے partnership گھڑی کی بھی ایک وکٹ ان کی اڑی بھی آرام سے یہ لوگ جی جائیں گے لیکن اچانک جو دو وکٹ ان کی گری وہاں سے مجھے لگتا جو آمیر اور یہ رعوف کی بولنگ ٹھیک ہے انہوں نے کئی نا کئی آنکہ جو comeback کروایا اس کا یہ ہوا کہ پاکستان کئی نا کئی سوپر آور میں چلا گیا وہ لگ بات ہے کہ سوپر آور میں ہار کے جا کے لیکن یہ کی پوزیٹیف کو پتا کہ اگلا میچ ہونے لگ ہے جائنٹ سے یعنی انڈیا سے اور وہ بھائی ڈورڈ آئی ہے کیونکہ اب پاکستان کو پتا کہ چلو آئیلینڈ سے اس سے جیتے ہوتے نا تو کہتے چلو انڈیا سے ہار بھی جائیں گے تو Canada اور آئیلینڈ کو ہر آکے چلے جائیں گے اگلے راؤنڈ ہیوی قسم کا تو وہ جھڑکا کہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پفارمنس کو ٹریگر کرے اگنسٹ انڈیا پھر آج کی بولنگ پفارمنس کے بعد عبرار کو انکلوڈ کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں کیونکہ ٹوتلس بولنگ ہے آپ کا فاس بولنگ اٹیک تو جو تھا وہ رول ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ان کا کوئی رول یا آپ آج ایک ایڈیل مومنٹ سوپر آور میں بھیجتے وہ سلوک کرتے چھکے چکے تو اچھے مارتے ان بھیجائی نہیں ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزم خان کی جگہ مشکل ہوئی بھی چانس کم ہے یہ سیریز دو تین سنگ کھیل رہے ایک کوئی کھیل رہا ایک پتھان کھیل رہا مطلب mix and match ٹیم ہے اور کیا کیے انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو دھڑایا آپ کو پروپر دھڑایا انہوں نے جو آج رننگ کی رننگ بیٹین دا ویکٹس ان کی دیکھ لیں ان کی ہٹنگ دیکھ لیں ہر بھی ایک ٹریکر پوئنٹ پاکستان کیلئے ثابت ہو دنڈا پڑتا سر پہ پہ پاکستان شاید اپنے اگلے remaining matches میں بہتر کرے تو یہ ایک positive چیز تو ہے بارال یہ تھا آج کے match کے review اپنے رائے سے مجھے اگا کیجئے گا اگر پاکستانی فین تو